اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں میں بشغفار کے کلم سے تحریر کرتا ناویل زریاب کے اپیسوڈ نمبر سکس کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب بی جان میرا خیال سے آج کا دن مناسب رہے گا زریاب کے خواہش کو پورا کرنے کے لیے دو ہفتے گزرنے کو تھے زریاب کو دوبائی کرے ہوئے مگر چند دنوں سے کامیں زیادہ مصروف رہنے کی وجہ سے اس کا نمبر عمومن بند ہی رہنے لگا تھا ابھی ندرت بیگم اسے کال میں لاتے بے تھک کر بیٹھی تھی صداقت کے کال کر کے بتانے پر کہ زریاب چند دنوں کے لیے سڈنی گئے وہاں شاید اس سے کوئی رابطہ نہ ہو سکے صداقت کے بتانے پر وہ تھوڑی پر سکون ہوئی تھی اور وہ بی جان کو اکیلے دیکھ کر ان کے کمرے میں آئی تھی کہتی تو تم ٹھیک ہو ندرت اس بہانے جب بچہ کام سے تھکا وہ آئے گا اور یہ خوش قبری سن کر جی اٹھے گا میرا زریاب بی جان ندرت کے بعد سے متفق ہوئی تھی کیا خیال ہے تو پھر آج رات دینہ کے بعد دادچی سے بات کریں دن بہ دن ارسل اور پریہا کے بڑتی دوسری ندرت بیگم کو کھلنے لگی تھی جس وجہ سے بریہا اور زریاب کے رشتہ فکس کروانے کے علیے پر تول رہی تھی آج ہیں زرا خان صاحب تو بیٹھ کر بات کرتے ہیں بلکہ سب کو کہہ دو ندرت کے آج رات میں جائے سب ہمارے کمرے میں پیئیں گے عبی جان نے حتمی فیصلہ سناتے ہیں ندرت بیگم کے اندر خوشی کے کہی دیئے جلا دیئے تھے کب سے وہ اس دن کے انتظار میں تھی اپنے زریاب کی شادی کو لے کر کتنے ہی ارمان ایک ساتھ اٹھا کر انہیں بیچین کیے ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑا گئے تھے ہاں تو بولو سلفکار کس لیے ہم سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے داد جی نے چائے کے ہاتھ چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے بات کا خاص کیتا ہے جبکہ خان بیلا کے سب ہی بڑے وہاں تھے اور سب ہی چھوٹے اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے فون چھولانے میں مگن تھے صفحہ ارسل کے جو بیچینیس اپنے کمرے میں چکر کارتے ہوئے تھا کر داد جی کے کمرے کے دروازے کے باہران کھڑا پا تھا اگر داد جی اجازت ہو تو میں اندر آ سکتا ہوں ہاں کیوں نہیں برخوردار آچہ اب تم کہاں چھوٹے رہے ہو جس مسئلحت میں تمہیں شامل نہ کیا رہے داد جی نے مذکرا کر اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی میں ندرت بیگم کو ارسل کا وہاں آنا گوار گزرا تھا ہاں تو بتاؤ ظلفکار انہوں نے پھر سے استفسار کیا بابا میں اور ندرت نے ذریعاب کی جلد شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ظلفکار صاحب نے تمہید باندھی جت پر زینب بیگم کو دیکھتی ندرت بیگم کے لبوں پر مسکرہ ہارٹ رنگی تھی خیال تو بہت اچھا ہے داد جی نے داد دینے کے انداز سے ظلفکار صاحب کے شانے پر ہاتھ رکھے تھے کل ہی مجھے ندرت نے بتایا کہ ذریعاب نے اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے اور والدین ہونے کے ناتے ہم پر فرض ہے اس کی اس خوشی کو پورا کریں اور جب خواہش بھی ہماری خواہشات کے مطابق ہو تو ضروری ہو جاتا ہے اسے پورا کرنا داد جی نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا جب ندرت بیگم کو دیکھ کر مسکرائے تھے کون ہے وہ لڑکی داد جی کے سوال پر بی جان اس کی گردن فخر سے بلند ہوئی تھی آخر کون کے پوتے نے انہیں بتا کر ہی تو محبت کی تھی یہ بات تو بائی سے فخر ہونی تھی ذریعاب نے انہیں ایمان ہی ایسا بخشا تھا اب سب کی معجودکی میں اپنے ذریعاب کے لئے مونیر تم سے پریہا کا ہاتھ مانگتا ہوں کیا تمہیں منظور ہیں چل فکار صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے کہتے ہیں مونیر صاحب کو سرشار کر گئے تھے بھائی صاحب پریہ بھی تو آپ کی ہی بیٹی ہے بھلا مجھے کیا اعتراض ہوگا زینب بیگم کے چیرے پر چھائی مسکراہت نے انہیں حامی کا اظہار کیا تھا تو ٹھیک ہے پھر فیصلہ ہو گیا ہم جلدی پریہا اور ذریعاب کا نکاح کریں گے ایک منٹ داد جی اسے اب پتہ چلا تھا کہ آج سب بڑے ذریعاب کے خواہش پر داد جی کے کمرے میں جمع ہوئے تھے رہی سے ایک اثر وہاں ختم ہوئی جب داد جی نے ذریعاب کے حق میں فیصلہ سنایا تھا اجلدی پریہا اور ذریعاب کا نکاح بھی تیپ آ گیا تھا کہ تب ہی کافی دیر سے چوبیٹے ارسل نے بیچ میں ہی انہیں روکا تھا کیا بات ہے ارسل ارسل کو دیکھتی مسس فاروق نے پریشانی سے پوچھا تھا آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر داد جی مگر کیا مجھے اپنی بات رکھنے کا حق ہے نہایت ادبہ احترام سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا وہ داد جی کے سامنے سر چھکاتے ہوئے بولا تھا جب اپنے پوتے کے اس قدر عزت احترام پر خوش ہوتے داد جی نے اس بات میں سر ہلایا تھا ذریعاب میرا بھائی ہے داد جی مگر کیا آپ سب نے پریشانی سے اس کی مرضی پوچھی ہے داد جی کے ذریعب اجازت ملتا ہی وہ اپنی بات رکھتا انہیں دیکھنے لگا تھا جبکہ ارسل کے سوال پر داد جی کے ماتے پر شکن پڑی تھی کیا مطلب ہے تمہارا ارسل پریہ اس گھر کی بچی ہے میری پوتی ہے اس کے زندگی کا فیصلہ میں غلط نہیں کروں گا ارسل کے سوال پر داد جی نے ایک نظر اپنے چھوٹے بیٹے مونیر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا کیا مونیر تمہیں بھی لگتا ہے کہ مجھے پہلے پریہ سے اجازت لینی ہوگی مونیر کو دیکھتے داد جی نے سختی سے استفسار کیا تھا نہیں بابا ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں پریہ کو وہ اپنے بڑوں کے بات کبھی نہیں ٹالے گی داد جی کے اچانک پوچھے گئے سوال پر جس بس کا شکار ہوتے ہیں مونیر صاحب نے آہستگی سے کہا تھا نہیں چاٹو میں ایسا نہیں کہہ رہا نہیں داد جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریہ آپ کو انکار کرے گی آپ سب جانتے ہیں پریہ بہت فرما بردار ہے اگر آپ اسے کہیں گے تو وہ چپ چپ ذریعہ سے نکاح کر لے گی اپنی پسند ناپسند کسی کو نہیں بتائے گی کیونکہ وہ بیٹی ہے مگر میں بیٹا ہوں میں تو بتا سکتا ہوں نا ارسل کے بات کارٹنے کے خاطر بولنے کی کوشش کرتی بھی جان داد جی کی سخت گھری پر چپی ساتھ گئی تھی کیا کہنا چاہ رہے تم ارسل ساف ساف کہوں منیر صاحب اور داد جی کو پریشان ہوتے دیکھ کر وہ تحمل سے کہتا داد جی کے پیروں میں آن بیٹھا تھا کہ تب ہی ارسل کے بات سمجھنے کی کوشش کرتے صرف اکار صاحب نے اسے ساف ساف بات کرنے کا کہا تھا بڑے بابا صاف صاف بات یہ ہے کہ میں اور پریشان ایک دوسرے کو پسند کرتے اور پریشان مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے کہ تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا ارسل صرف اکار صاحب کے سامنے سر جھکاتا وہ ہٹائی سے بولا تھا جب پریشان اور ارسل کے پسنددکی کا سن کر میسیس فاروق حیران ہوئی تھی اور وہیں منیر صاحب نے حیران کو نظروں سے اپنی اہلیہ کو دیکھا تھا امی یہ بات میں نے ابھی تک اس لیے نہیں کی تھی مجھس فاروق کے پوچھنے پر وہ اب سردگی سے کہتا داد جی کو دیکھنے لگا تھا داد جی میں آج آپ سے پریحہ کی خوشی مانگتا ہوں وہ کبھی بھی ذریعہ آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گی داد جی کے سامنے ہاتھ جوڑتا وہ نم لہجے میں گویا ہوا تھا مگر داد جی کو تو جیسے ارسل کے بعد پر چپ لگ گئی تھی وہی ندرت بیگم کی آنکھوں میں نمی اتری تھی یہ سوچ کر کہ ان کے بیٹے کو محبت میں بے وفائی ملی تھی اور چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی ٹھیک ہے اگر آپ سب کی مرضی اس میں ہیں تو ٹھیک ہے میں پیچھے ہر جاؤں گا داد جی کے خاموشی پر وہ خود سیاہ خص کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا جب داد جی نے ارسل کا ہاتھ پکڑتے اسے روکا تھا ہم اسی جمعہ ارسل اور پریحہ کا نقاح کریں گے یہ میرا فیصلہ ہے ارسل کو دیکھتے داد جی نے اپنے فیصلے پر مہر لگائی تھی جس پر وہ خوش ہوتا ان کے سینے لگا تھا جبکہ میسلز ظلفکار ازاریاب کے بارے میں سوچ کر آپ دیتا ہوئی تھی آج بھی میں ہار گئی اور رفت جیت گئی ظلفکار صاحب کے چہرے پر کوشی کرنا دے کر وہ بھرائے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی جس پر ظلفکار صاحب نے انہیں تڑپ کر دیکھا تھا ندرت کچھ مت گئیں آج بھی خاموشی رہی جیسے ہمیشہ سے رہتے آئے ہیں ظلفکار صاحب میرے اور میرے بیٹے کے وقت پر نہ مانکھوں میں شکوا لیے وہ وہاں رکی نہیں تھی رکتی بھی کیسے اور ان کے جانے عزیز بیٹے کو محبت میں شکست ملی تھی اور وہ بھی اس کے پیٹ پیچھے ندرت کو خاموشی سے جاتے دیکھ کر بیچان کا دل ظریاب کی حالت کا سوچ کر ہی تڑپ اٹھا تھا وہ کیسے پریہ اور ارسل کے درمیان چلتی عشق کی داستان سے بے خبر رہ سکتی تھی انہوں نے تو ہمیشہ پریہ اور زریاب کو ایک دوسرے کے لیے بہترین انتخاب لگتے آئے تھے اب قسمت نے عجیب کھیل کھیلا تھا شاید قسمت نے پریہ اور ارسل کو ایک دوسرے کے لیے چھنا گیا تھا بات سنیں کچھ بھی مت بولنا تم نے آج تک زریاب اور ارسل کے درمیان فرق کیا بیگم آبور نہیں دات جی کے سختی سے تنبی کیا تھا جس پر بیچان لب سی گئی تھی کل تیار ہے نا فوزی بھابے کے ساتھ ہمیں شاپنگ کے لیے جانے سب تیہ کر پانے کے بعد منیر صاحب کی کڑوی باتیں سن کر زینب بیگم پریہ کے کمرے میں آن پہنچی تھی جس پر پریہ سمیت اریحہ نے بھی چونکر دیکھا تھا چھوٹی دائی امی کے ساتھ پر میں کیوں جاؤں ان کے ساتھ کمفرٹر سائیڈ پر کرتی ہوئی ووٹ پہتی تھی تمہارے نکاح کا جوڑا دلوانے چاہ رہی ہیں زریاب کو تو وہ ہمیشہ ہی اپنے داماد بنانے کا خواب دیکھتی آئی تھی وگر اب ارسل ان کے داماد کے عدے پر فائز ہونے چاہ رہا تھا یہ بات حضم کرنے میں انہیں کچھ وقت درکار تھا جو ان کے نصیب میں نہیں لکھا گیا تھا میرے نکاح کا جوڑا زریاب کو سوچتی پریہ کے لبوں پر مسکرہات رنگ گئی ہاں تمہارے نکاح کا جوڑا انہوں نے گہری سانس خارج کی کس کے ساتھ ہو رہے آپی کا نکاح زینہ بیگم کے اترے چہرے کو دیکھ کر اریہا نے پوچھا تھا جبکہ پریہ بھی زریاب کا نام سننے کے لئے بے قرار ہوئی تھی ارسل کے ساتھ ارسل؟ اریہا کوئی اگدم دھچکا لگا تھا ارسل کا نام سن کر یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کوئی غلطی تو نہیں ہوئی آپ کو مما اسے اپنی سماعتوں پر شک گزرا تھا کیوں خوش نہیں ہوئی تمہیں ارسل کا نام سن کر ان کے لہجے میں غصہ چلکا تھا ارسل بھائی سے پریہا کے چہرے کے اڑتے بے رنگ اریہا سے مخفی نہیں رہے تھے بس کر دو اب ڈرامے بازی بند کر دو پریہا تم نے مجھے کسی کے سامنے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا کہاں کمی رہ گئی تھی میری پرورش میں جو تم نے رشتوں کے تقدس کو بھولا کر ہماری ناک کی نیچے اپنی کزن سے محبت کی پینگے لڑانے میں مصروف رہی اپنے نام کے ساتھ ارسل کے نام کو اس طرح جڑتے دیکھ کر وہ بھرائی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی تھی جن کے حالت شاید اس سے زیادہ بری تھی ماما میں کچھ مت کہو پریہ جیسے پہلے خاموش رہی تھی خدا کے لیے اب بھی خاموش ہی رہو تو بہتر ہے انہوں نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جھوڑے تھے جنہیں اریہا نے فورا نیچے کیا اور ان کے گلے سے لگی تھی میں سریاب کو پسند کر دی ہوں تو ارسل کے ساتھ نے کہا اریہا کیسے کر سکتی ہوں زریاب کہاں ہو تم اب کیا سوچنے میں مصروف ہو تم نہ مانکھیں بولنے کی صحیح کرتی اس کے لب چین ہیں وہ سختے سے دبا گئے اب یہ رونا بند کرو جتنی بیزتے تم نے ہماری کروانی تھی سکر والی پرسو نکاحیں تو آرام کرو اریہا کو روتے ہوئے دیکھ کر وہ کہہ کر وہاں سے گئی تھی اریہا میں ارسل سے محبت نہیں کرتی بھرائی آواز میں وہ من منائی تھی جانتی ہوں اب زریاب بھائی کا پسند کرتی ہیں اور وہ آپ کو مگر اب آپ زریاب بھائی کا نام بھی لے لیں گی تب بھی آپ کی ہی کردار کے دھچیاں اڑیں گی آپی اریہا کی گھرے لگتے ہوئے وہ سسک اٹھی تھی میں زریاب کو کیا کہوں گی میں اسے فون کرتی ہوں اسے سب بتاتی ہوں وہ سب روک تھی کہا اریہا سے الگ ہوتی ہوئی وہ اپنا فون تلاشنے لگی تھی پک اپ دا فون زریاب کئی بار کال ملانے پر مسلسل بند آتے اس کے فون پر بنام آنکھوں سے اریہا کو دیکھنے لگی جو آنسوں سے تر شہرے کو لی اپنی آپی کی تکلیف سے بخوبی آشنا تھی اب کیا ہوگا آپی جو بابا جاتے ہیں جو گھر کے سب بڑے جاتے ہیں وہ ارسل کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی تھی زریاب بھائی کیا وہ سمجھ جائے گا میں مزید ماما بابا کو متکلیف نہیں دے سکتی سکتے کہ حالت میں بیٹھ ہوئی وہ اپنی محبت کی قربانی دینے کو تیار ہوئی تھی پریہہ بنت منیر احمد خان آپ کا نکاح ارسل ولزلفکار علی خان کے ساتھ بیوز دس لاکھ حق مہر ان سب کواہوں کے سامنے تیگ کیا جاتا ہے کیا آپ کو قبول ہے کتنی یہ خوبصورت لمحے جو زریاب کے ساتھ اس نے گزارے تھے نام آنکھوں کے پردوں پر لہرائے تھے میں تمہارا ہوں تمہارا تھا اور تمہارا ہی رہوں گا بدلے میں وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ میری رہو گی زریاب کے محبت سے شرابور الفاظ اس کے سماعتوں میں گونجے تھے جس سے بس سکتی ہوئی اپنی تکلیف کم کرنے کے خاطر سکتی سے اپنے لب دبا گئی تھی یار صداقت کی پینڈوں کھولا مجھے عجیب سے کھبرہات محسوس ہو رہی ہے تو بھائی واپس آئے اسے دو گھنٹے ہی گزرے تھے کہ وہ لیپ ٹپ میں پریزنٹیشن دیکھتا ہوا زریاب لیپ ٹپ بند کرتا ہوا کاؤچ پر سے اٹھا تھا صاحب جی آپ ٹھیک ہیں ہاں ٹھیک ہوں یار سینے پر ہاتھ میں سلتے پر زریاب نے اپنے غیر ہوتی حالت پر خود سے ہی نفی کر گیا تھا نہیں صاحب جی کچھ تو ہو رہے آپ کو ہاں یار سانس نہیں آ رہی مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہے جسا میرا دل باہرہ نکل آئے گا لمبی لمبی سانس خارج کرتا ہوا وہ چکر کاٹنے لگا پریہا بولو بیٹا پریہا کی آز بھری نمانکے بیٹان کے چہرے پر ٹھہری تھی تو اسے دیکھ کر نفی میں گردن ہلاتی ہوئی غصے سے روخ موڑ گئی تھی لب تبائے پریہا کے ہاتھ پر دباؤ دیتی اسے سکھ اٹھی تھی مام سے بات ہوئی تھی میری اس نے دل میں اٹھے وسوسوں سے پریشان ہو جی صاحب جی سب ٹھیک ہے وہاں اور وہ اس دن کہہ رہی تھی کہ آپ کے رشتے کی بات کریں گے وہ گھر میں صداقت نے مزید کہا اوکی صداقت گاڑی نکالو ڈاکٹر کے پاس جانے ہوئے جی صاحب سانس جیسے سینے میں اٹکنے لگی تھی قبول ہے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوں کے ساتھ دریاب کے محبت بھی جیسے ان کے ساتھ بہہ کر نکلنے لگی تھی ریلیکس دریاب اپنی شرٹ کی اوپری بٹن کھولتا وہ پانی کا گلاس لبوں سے لگانے لگا کہ اکتب اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر کرچی کر کے بکھر گیا اس بکھرے ہوئے کانٹ کو دیکھ کر اسے اپنے دل میں اٹھے درد میں ٹھیس سے محسوس ہوئی تیرے بغیر اس زندگی کی ہمیں ضرورت نہیں تیرے سوا کسی اور کی ہمیں چاہت نہیں تم ہی رہو گے ہمیشہ میرے دل میں کہیں اور کسی کو اس دل میں آنے کی جازت نہیں قبول ہے صداقت گھٹی آفاز سے صداقت کو بلاتا وہ گھٹنوں کے پل گراتا تکلیف بڑھی تھی اور آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہوئے اس کی ہلکی بیرڈ میں جذب ہوئے تھے پریہا تم ٹھیک تو ہو نا آنکھوں سے آنسوں نکلے اور لبوں پر پریہا کا نامان پہنچا قبول ہے سختی سے آنکھیں میچتے ہیں وہ لب دبائے اپنی سسکی دبا گئی سارے خواب چکنا چور ہوئے وہ زریاب کے بجائے پریہ ارسل ظلفکار علی خان بن گئی تھی صاحب چی زریاب کو اٹھاتا ہوا وہ ارنک سے زریاب کے خراب حالہ دیکھ کر صداقت کے ہاتھ پیر پھولے تھے صاحب چی آپ ٹھیک ہے نا ڈرائب کرتے صداقت نے پیچھے مر کر اسے دیکھا تھا جو بیک سیٹ پر بے سود پڑا وہ اپنے سینے کو مس سلنے میں مگن تھا ٹھیک ہو میں تم ڈرائبنگ پر دہان دو مجھے ابھی مرنا نہیں ہے یار صداقت گہری سانس خارج کرتا ہوا وہ آڑا تیچھا ہو کر بیٹھنے لگا صداقت مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا زریاب کی آنکھیں نم ہوئی تھی وہیں سانسیں بیچ میں یا اکھڑی تھی نہیں صداقت آپ کو کچھ نہیں ہوگا میں آپ کو کچھ ہونے ہی نہیں دوں گا صداقت کو اپنے لئے اس قدر پریشان ہوتے دیکھ کر اس کے لبوں پر بھیکی سے مسکرہ ہارٹ رہنگی جس سے اس کی تکلیفیں مزید اضافہ ہوا تھا کیا ہوئے صاحب چی کو سٹریس اور شکر لگونے کی وجہ سے ہارٹ پر ہلکا سا دباؤ آیا ہے پر شکر ہے کہ ہارٹ اٹیک سے بچ گئے ہیں آپ کے صاحب کی کچھ فلڈ ٹیسٹ کی ہیں ان کی ریپورٹس دو ہفتے تک آ جائے گی ڈاکٹر نے ہلکے پھل کے انداز میں صداقت کو تسلی دی اور زریاب کی جانی بڑھیں مسٹر زریاب کوئی بات ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے یہ ایسی چیز جو آپ کو افیکٹ کر گئی ہے ہاں بھی اور نہیں بھی وہ آنکھیں بند کیے تکلیف سے مسکر آیا بہتر محسوس کر رہے ہیں اب آپ زریاب نے مسکر آ کر دیکھا صاحب چی کو گھر لے جا سکتے ہیں جاتے جاتے صداقت کے گندے پر ہاتھ رکھتے ہو وہ مسکر آئے مجھے ابھی گھر جانے ہیں مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا اوکی نو ایشو زریاب کے اشارہ کر کے وہ اپنے پاس پلائے تھے اس پر لپک کر وہ اس کے پاس فوراں سے آن پہنچا زرہ میرا سیل فون آن کرنا صداقت زریاب ہسا تھا جس پر اس کی آنکھوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کیا تھا کون سے گھر جانے صاحب چی پاکستان چلو یار آج موت کو قریب سے دیکھنے کا تجربہ کیا ہے تو ریالائز ہوا کہ انسان فیاملی کے بغیر ادھورہ ہوتا ہے صداقت نے اسے سہارہ دینا چاہا جس پر وہ انکار کرتا اٹھا تھا دل پر ہلکا سا دباؤ آیا پیروں پر نہیں وہ مسکر آ کر گویا وہ اس پر صداقت اس کے پیچھے چل دیا جی تو فرنڈز کیسے لگے آپ کو آج کے اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ پھر حاضر ہوں گے نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے رازہ دیجئے شکریہ اللہ حافظ